پریمان پڑھ لیے گئے کانگریس دیتا پیچ دمرم کے بیٹے کارتیچ دمرم سے اب سی بی آئی کون کون سے سوال پوچھنے والی ہے آج کورٹ نے کارتیچ دمرم کی کون سی دلیل کو خارج کر دیا میرم موڈی اور وجہ مالیہ جیسے گھٹالے بازوں کے لیے سرکار نے آج کون سا سب سے بڑا فیصلہ لیا بیہار میں شراب بندی کا وہ سب سے انسنا اندیکھا سچ آپ کو دکھائیں گے جو نتیج سرکار کے لیے سب سے بڑی چنوٹی بننے والا ہے ساتھی یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کے گھر کی ای ای ایم آئے کیوں بڑھنے والی ہے اس کے علاوہ دیش اور دنیا کی پورے دن کی ہر وہ بات آپ کو بتائیں گے جسے جاننا سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر آئی ایکس میڈیا منی لانڈرنگ کیس میں آج کانگریس لیتا پیچ دمرم کے بیٹے کارتی چی دمرم کو پاچ تن کے لیے سی بی آئے ریمان میں پھیج دیا گیا پورے تین گھنٹے تک کورٹ میں بہت چلی سب نے آپ کی اپنی دلیل رکھی سب سے پہلے دیکھیں آج کورٹ میں کیا ہوا دوبہہ ڈھائی بجے سی بی آئے نے کارتی چی دمرم کو سی بی آئے کے وشیش جج سنیل رانہ کے کورٹ میں پیش کیا جج صاحب کی داہینی اور سی بی آئے ادھیکاریوں کے ساتھ کارتی چی دمرم کھڑے تھے بائی اور کارتی کے پتا پیج دمرم پتنی کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے سی بی آئے کی اور سے ایڈیشنل سولیسٹر جنرل تشار مہتا تھے اور دوسری اور کارتی کی پیروی ورشت کانگرس لیتا اور وکیب ابھیشیک مانوسنگ بھی کر رہے تھے کورٹ کی کاروائی شروع ہوتے ہی سی بی آئے نے کہا ایک دن کی ریمان میں ہم کوئی پوچھتاش نہیں کر سکے کیونکہ عدالت کے آدیش کے مطابق میڈیکل کرانا ضروری تھا شام کو دلی کے سفدرجنگ اسپتال میں جب میڈیکل کرایا گیا تو کارتی نے ڈاکٹر سے تبیعت کی شکایت نہیں کی لیکن ڈاکٹر نے رات بھر سی سی او میں رکھا اور شکروبار کی سوہے ساہے آٹھ بجے چھوڑا اس معاملے میں پورف کیندری منتری پیج دمرم نے کمپنیوں کو ایف آئی پی بھی سے مدد دی جس کے بارے میں پوچھتاش کرنا ضروری ہے کارتی سے یوگ نہیں کر رہے ہیں سی بی آئی نے کئی دستاویز برامت کیا ہے کئی کے بیان درج ہوئے ہیں آمنہ سامنا کر پوچھتاش ضروری ہے سی بی آئی کے وکیل نے پھر کہا کارتی چیدمرم کے تین موبائل فون اور ڈیٹا کو ریکاور کرنا ہے چودہ دن کی ریمانٹ ضروری ہے سی بی آئی کے وکیل نے اندرانی اور پیٹر مکرجی کا بھی نام لیا کوٹ سے کہا کئی تتھ ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس جو ثبوت ہیں ان کے مطابق پیٹر مکرجی اور اندرانی مکرجی نے کارتی چیدمرم سے ہوتیل میں ملاقات کی کارتی نے ایک ملین ڈالرز کی ڈیمانڈ کی ہمارے پاس اس بات کے پکے ثبوت ہیں کہ کارتی نے پیسے مانگے اور مانگا ہی نہیں لیا بھی سی بی آئی نے یہ بھی کہا کہ کیسے سٹرٹیجک پرائیوٹ لیوٹڈ کارتی کی کمپنی تھی اور کارتی نے اسے پہلے اپنے سی اے کو دے دیا اور بعد میں سی اے نے سب کچھ کارتی کو سوپیا کارتی چیدمرم کے سی اے ایس بھاسکر روان کو سی بی آئی پہلے ہی گرفتار کر چکی اور انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے آج کارٹ میں سی بی آئی نے کارتی چیدمرم کی چوتے دن کی ریمان مانگی تب افشیک منو سہیوی نے سی بی آئی کی ایک ایک دلیل کو سیرے سے کیسے خارج کیا دیکھیں پچھلے چھ مہینے میں کسی روپ سے ہمیں بلانے کا ہم سے پرشنوطر کرنے کی آوشکتہ نہیں سمجھی سی بی آئی نے ایک بار بھی ہمیں چھ مہینے سے نہیں بلائیا جب دو بار بلائیا اگس 2017 میں تو ہم پیش ہوئے ہم نے لگوگ 20-22 گھنٹے تک ان کے پرشنوں کا جواب دیا سی بی آئی نے کہا ہے کہ ان کے پاس تخت ہے کہ کارتی چیدمرم کیس کو پرابت کر سکتے ہیں ابھی شیک منو سنگھ بھی نے کہا کہ کہاں ہے تخت ہے ہم نے یہ بھی بتایا کہ کسی روپ سے کوئی بھی تختے نہیں دکھایا گیا ہے سی بی آئی دوارا جس سے ہستکشیب کرنے کا عاروب بیٹھتا ہو ایویڈنس میں تختیوں میں بیاکتیوں میں یا ساکشیوں میں تراصل لنڈن سے لوٹتے ہی چینائی ایپورٹ پر کارتی چیدمرم کو سی بی آئی نے گرفتار کر لیا سی بی آئی کی دلیل ہے کہ کارتی کی گرفتاری ضروری تھی اس پر ابھی شیک منو سنگھ بھی نے وہ تین باتیں بتائیں جن کے آدھار پر کسی کو ماننا چاہیے کہ وہ بھاگ سکتا ہے یا نہیں اس کے ساتھ کورٹ میں ابھی شیک منو سنگھ بھی نے سی بی آئی کی اس دلیل کو بھی چنوٹی دی کہ سی بی آئی یہ بتائے کہ کارتی کے کس بینک اکاؤنٹ میں یہ پیسے آئے جس کا جواب سی بی آئی کے پاس نہیں تھا ہم نے کل بھی اسی شو میں آپ کو بتایا تھا کہ آخر کارتی چیدمرم پر الزام کیا ہے دراصل شینہ بورا مرڈر کیس میں جیل میں بند پیٹر مکرجی اور انگرانی مکرجی کی کمپنی آئین ایکس میڈیا کے منی لانڈرنگ کیس میں سب سے پہلے ای ڈی نے کارتی چیدمرم کا نام لیا اور سی بی آئی نے آروپی بنایا شبدوں میں پورا ماملہ ٹھیک سے سمجھئے سال دوہزار ساکھ میں آئین ایکس میڈیا نے چار کروڑ ویدیشی نیویش کے لیے ایف آئی پی بی مطلب فورن انویسمنٹ پروموشن بورٹ سے اجازت مانگی آروپے کی آئین ایکس میڈیا اسے کارتی چیدمرم نے ایک ملین ڈالر مانگی یہ بھی آروپے کی کارتی چیدمرم کی مدد کے بعد آئین ایکس میڈیا نے فورن انویسمنٹ پروموشن بورٹ کے نیموں کو توڑا اور چار کروڑ کی جگے موریشت سے تین سو پانچ کروڑ کا ویدیشی نیویش کر آیا آروپے کی کارتی چیدمرم نے اس میں بھی مدد کی اور اس کے ایوز میں بھی موٹی رشوت لی